سلام علیکم guys میں حرزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل جنرل الیکٹرونکس ایچ وی ایسی guys یہ ایک fco ہے آج ہم دیکھیں گے کہ fco کو پرپر طریقے سے کس طرح کلین کیا جاتا ہے اور کیمیکل کے ساتھ اس کو کلین کر کے بھی آپ لوگ کو دکھائیں گے تو guys یہاں پہ اس کے راڈ لگے ہوئے تھے جو کھول گیا ہم نے اسے نیچے اتارا ہے چار راڈ پہ یہ چھت کے ساتھ لٹکا ہوا تھا یہ چار جگہ پہ یہ راڈ کے ساتھ لٹکا ہوا تھا یہ اس کے water inlet اور water outlet ایک سے پانی جو ہے chill water اندر سپلائی ہوتا ہے ایک وائل میں اور دوسرے سے واپس جاتا ہے تو یہ اس کا کوائل ہے ویپوریٹر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت گندہ ہے یہ بہت سالوں سے لگا ہوا تھا almost 20 سے 25 سال ہو گئے ہیں لگے ہوئے تو سرویس نہیں ہوا پراپر طریقے سے تو یہ اس کی فین موٹر ہے دو بلور ہیں ایک فین موٹر ہے اس کی تو اس کو ہم کھولنا شروع کریں گے پہلے ایک دو دوہا کسی نے سرویس کیا ہے لیکن اوپر لگا ہوا ہی سرویس کر دیا ہے اور پراپر طریقے سے سرویس نہیں ہوا تو اس لیے بہت پرانا ہونے کی وجہ سے بہت گندہ ہے تو آج ہم نے اسے اتارا ہے اور پورا اوپن کر کے آپ لوگ کو دکھائیں گے بھی اور اس کو پراپر طریقے سے سرویس بھی کریں گے اور کیمیکل کا بھی یوز کریں گے اس کو سرویس کرنے کے لیے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کس طرح کیمیکل کیا جاتا ہے سرویس کرنے کے لیے تو گائز اس کو ہم کھول رہے ہیں اس کو الٹا کر لیا ہے کیونکہ اس کی وارٹ ٹرے جو ہاں نیچے کی سائٹ میں ہوتے ہیں تو اس کو ہم نے الٹا کر لیا ہے اور کھولنا شروع کر دیا ہے سکرو ہم نے کھول رہے ہیں تو سارے سکرو کھول لیں گے اور گائز ایک بات پر رہان رکھنا ہے کہ سکرو کو دیان سے رکھیں اور یاد رکھیں کہاں سے کھولے تھی اسی طرح واپس بھی اس کو فٹنگ کرنا ہوتا ہے تو گائز یہ موٹر کے نیچے والا جو کور ہے وہ کھول گیا ہے یہ ہماری فین موٹر ہے اور بلور ہے دو بلور لگے ہوں یہاں ایک موٹر کے ساتھ سکرو ہرا ہے دو اور یہ ایک ساتھ میں یہ کھول جے گا اسی طرح دوسرے کی ایک بلور فین ہوں آپ کو کھول جائے گا تو موٹر کھول گا موٹر دیا گیا ہے اور موٹر کے اوپر دو کھول گیا ہوں ہوں ان کو کھول لیں گے تو موٹر بھی ہماری کھول جائے گیا یہ کھول رہی تھے ہیں تو گائز یہ کھول چکے ہیں موٹر کو ہم ریموو کر لیں گے باہر نکال لیں گے سارے سکرو کھول لی ہیں ہم نے یہ ہماری موٹر جو ہے وہ نکل چکی ہے یہاں پہ اس کا ویپوریٹر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت گندہ ہے دونوں ہی ساتھوں یہ اس کی ڈرین ٹری بھی ہے اور اسی کے اوپر جو موٹر بھی فرنگ ہوئی ہوئی ہے تو یہ پورا ایک ساتھ ہی ہے یہ پیٹنگ پوری کھول لیں گے یہ دیکھیں آپ اندر سے یہ اس کا کوائل ہے ویپوریٹر ہے تو کس طرح کچھرا ہو چکا ہوا ہے یہ بہت پرانا ہے بیس سے پچیس سال پورانا ہے یہ دیکھیں اس کی ویٹر ٹری میں زنگ لگ چکا ہوا ہے اور بہت زیادہ کچھرا جمع ہے اس کی کمپلین تھی کہ یہ کولنگ نہیں کرتا بلکل تو اس لئے ہم نے اسی آج اتارا ہوا ہے بہت زیادہ گندہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویپوریٹر جو ہے کافی پرانا ہونے کی وجہ سے تو بہت گندہ ہو چکا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ویپوریٹر یہ اندر کی سائٹ میں ہے جہاں موٹر جو ہے بلو جو ہیں ہوا کو تھرو کرتے ہیں یہ پہلے ہوا یہاں سے تھرو ہوتی ہے دوسری سائٹ سے باہر جاتی ہے اس کی بھی آپ حالت دیکھ لیں کس طرح گندہ ہو چکا ہوا ہے اندر کی سائٹ میں سے بھی جی تو گیس کافی پرانا ہونے کی وجہ سے بہت گندہ ہے ویپوریٹر دونوں کی سائٹوں سے فل برا ہوا ہے ہم نے پمپ لگا لیا ہے پریشر پمپ اور اس کے ساتھ ہم اس کو سرویس کریں گے تو کوئل کی حالت کافی جو ہے نا کافی شاید آپ لوگ انہیں تو ایسا کبھی دیکھا نہ ہو لیکن ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں یہ کیمیکل ہے جس کو ہم اس کو سرویس کرنے کے لیے یوز کریں گے اور آپ لوگ کو اپلائے کر لگا کے بھی دکھائیں گے لگا کے بھی دکھائیں گے کہ کس طرح اسے یوز کیا جاتا ہے تو یہ تو گیس سرویس کرنا ہم نے شروع کر دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈرین ٹری ہے جس کے اوپر پانی جو اپوریٹر کا ڈرین کا پانی ہے وہ جمع ہوتا ہے تو بہت زیادہ کچھرا ہے اس کو پہلے ہم سرویس کر رہے ہیں زنگ بھی لگا ہوا ہے اسے تو جتنا کچھرا ہوتر جائے گا اس کو اتار لیں گے اور بعد میں پراپر سرویس کر کے اس کو پیلٹ بھی کریں گے یہ ہم کوائل کو پریشر وارٹر کی مدد سے پریشر پمک کی مدد سے سرویس کر رہے ہیں تو پہلے کی کیونکہ یہ بہت زیادہ گندہ ہے تو ایک دفعہ اس کو پریشر وارٹر سے پریشر پمک کی مدد سے یہ کچھرا تھوڑا اپر اپر سے اتار لیں گے جتنا اس سے اترتا ہے اور پھر ہم اس پر کیمکل اپلائی کریں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح اپلائی کیا جاتا ہے تو دیکھیں کافی زیادہ کچھرا ہے پریشر وارٹر کی مدد سے پریشر پمک کی مدد سے کافی حد تک جو کچھرا ہے اپر اپر سے اتر جائے گا دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اتر رہا ہے اور پھر ہم کیمکل کا جب یوز کریں گے تو یہ پراپرلی اچھے طریقے سے کلین ہو جائے گا یہ کیمکل کو ہم نے ایک سپری کی بوٹل لی ہوئی ہے اس میں ڈال لیں گے اور پراپر پھر کوائل کے اوپر وائپوریٹر کے اوپر اپلائی کریں گے تو یہ کیمکل ہم بوٹل میں ڈال رہے ہیں یہ ہمارا پاس ایک سپری بوٹل ہے تو اس طرح سپری بوٹل کے مدد سے ہم پورے وائپوریٹر پر اس کو اپلائی کریں گے اور پھر آپ اس کا ریاکشن بھی دیکھیں تو یہ دیکھیں اس نے ریاکشن کرنا شروع کر دیا ہے جو بھی اس کے اندر ڈسٹ ہویا ہے جو پارٹیکل ہیں وہ پورے اس کیمکل کی مدد سے باہر آ جائیں گے اور پھر ہم اس کو پریشر پمپ کی مدد سے کلین کریں گے تو اندر کی سائٹ میں بھی اپلائی کر دیں گے کیمکل کو کوائٹی ہر طرف اپلائی کریں گے کیونکہ یہ بہت گندہ ہے اس لیے تو اپرا پر طریقے سے ہر طرف اس کو اپلائی کر لیں گے اور پھر اس کو پریشر پمپ کی مدد سے کلین کریں گے یہ دیکھیں اس نے ریاکشن کرنا شروع کر دیا ہے جتنی بھی ڈسٹ ہے یہ باہر آنا شروع ہوگی ہے تو دو سے چار منٹ پانچ منٹ اسے چھوڑیں گے اور آپ کا ویپوریٹر جتنا ڈرائی ہوگا تو یہ اچھا ریاکشن کرے گا یعنی ویپوریٹر میں پانی نہیں ہوگا تو یہ اچھا ریاکشن کرے گا ویپوریٹر جو گیلا ہوگا تو اس کا ریاکشن کام ہوتا ہے تو اس کو ویپوریٹر کو ہم اندر سے بھی کلین کر لیں گے جو انلٹ آولٹ دو لائن ہیں اس کے ایک لائن میں سے ہم نے پریشر پمپ لگایا ہو رہا ہے دوسرے سے آپ دیکھ رہے ہیں کچھرا نکل رہا ہے تو یعنی جو اندر کوائل ہیں پائپ ہیں ان کو بھی اچھا طریقے سے کلین کر رہے ہیں دیکھیں کتنا کچھرا ہے اندر کی سائیڈ میں بھی تو یہ اندر سے بھی پراپر کلین ہو جائے گا گائز اس تائم تک اس کو پریشر لگا کے رکھیں جب تک اس کا پانی کلین نہ ہو جائے دیکھیں ہمارا پانی کلین آنا شروع ہو گیا ہے تھوڑا تھوڑا کچھرا ہے لیکن آلموسٹ کلیر ہو گیا ہے تو گائز کیمیکال کا بھی ریکشن ہو چکا ہے اب ہم اس کو پریشر پمپ کی مدد سے پریشر وارٹا کی مدد سے کلین کر رہے ہیں جی تو گائز اس سے ہم پراپر طریقے سے کلین کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بلکل کلین ہو رہا ہے یہ بلکل صاف ہو جائے گا یہ ہم پراپر ہر سائٹ سے کلین کریں گے پریشر وارٹا کی مدد سے کیمیکال تو ہم نے ہر سائٹ پر اپلائی کیا ہوا ہے گائز اندر کی سائٹ میں بھی ہمیں اب اسے کلین کر رہے ہیں تو کیمیکل ہم نے ہر سائٹ پر اپلائی کیا ہوا تھا تو ہر طرف سے ہر سائٹ کو اچھے طریقے سے کلین کر لیں گے یہ ہماری فین موٹر ہے اس کے بلور بھی کافی گندے ہیں تو ان کو بھی کلین کریں گے موٹر پر ہم لکھا لیں گے گائز موٹر کے اوپر ہم نے پلاسٹی لگا لیا ہے تو بلورちょっと بلور بھی اس کا بلور قور ہم نے اتار لیا ہے قور اتار کے بھی آپ کر سکتے ہیں اور دوسری سائٹ والا قور نہیں اتارا تو قور لگا ہوا بھی آپ کر سکتے ہیں جس طرح آپ چاہیں گے مجھے طرح جاہیں تو اس کو ہم کلین کر رہے ہیں یہ قور کور بھی اس طرح ساپ کر سکتے ہیں تو بلور بھی ہماری اچھے طریقے سے ساف ہو جائیں گے گائز ہماری ایسیو کا کوائل ویپوریٹر جو ہے پراپر کلین ہو چکا ہے تو گائز اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبالیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگ کو مل جائے کیونکہ اچھو ایسی سے ریلیٹڈ ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہی رہتا ہوں اور گائز اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کرتے تو گائز اس کا ویپوریٹر جو ہے ہماری اپسیو کا دیکھ سکتے ہیں پراپر کلین ہو چکا ہے بلکل وائٹ ہو چکا ہے کتنی زیادہ اس میں دست کی کچھرا تھا اس کی ٹرے بھی ہم نے کلین کر دی ہے ٹرے کو تھوڑا جھنگ لگا ہوا ہے تو اس کو پراپر ہم ساف کر کے اور بھی اور پینٹ کر دیں گے اور یہ بلور بھی ساف کر دیا بلور کھر کور پڑا ہوا ہے اور یہ ہماری پین موڈر ہے تو اس کو بھی ہم نے پراپر ساف کر دیا ہے تو پھر دیر ہم انہیں ڈرائے ہونے کے لیے رکھ دیں گے پانی نکل جائے سوپنے کے لیے رکھ دیں گے اور بعد میں ان کو ہم فکس کر دیں گے تو گائز اس طرح آپ پراپرلی کسی بھی اپسیو کو پراپرلی ساف کر سکتے ہیں تھینکیو گائز اللہ حافظ ویڈیو اچھی لگے تو گائز لائک ضرور کر دیں